اسلام علیکم بکوم پارٹ ٹو آج جیسے ہمارا چپٹر سٹارٹ ہوا ہے سمال اسکیلین کارٹیج انڈسٹری اس میں جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہم نے آپ سے یہ بھی سوالیں کیا تھا کہ کارٹیج انڈسٹری کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے ملک کے اندر اگر ملکی معیحت کو آگے بنانے کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت کارٹیج انڈسٹری کا کیا رول ہے کارٹیج انڈسٹری اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے تو اس کو پروف کرنے کے لیے ہم نے رول پڑھایا آپ کو ٹھیک ہے ہم نے اس کی سگنیفیکنس آپ کو بتائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو کلیر کیا کہ دیکھیں یہ سیلف ایمپلائیمنٹ انڈسٹریز ہوتی ہیں ٹھیک سیلف ایمپلائیمنٹ انڈسٹریز ایکچولی کیا ہوتی ہیں یہ وہ انڈسٹریز ہوتی ہیں جو چھوٹے پیمانے پر بھی کاروبار چھوٹے پیمانے پر بھی کاروبار کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں بہت huge investment کی requirement نہیں ہوتی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہاں پر high cost of advertisement بھی need نہیں ہوتی اور وہ کر بھی نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ وہاں پر جو ہمارے پاس سرمایہ ہوتا ہے جو capital ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کا جو ہوتا ہے وہ lack ہوتا ہے یا اس کا amount جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ اشتہار کری advertisement بھی نہیں کر سکتے صحیح پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جب small scale اور cottage industries ملکی معیشت کو آگے بڑھانے میں ایک economical development کو آگے کرنے میں ایک نمائیہ کردار ادا کرتی ہے تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ پھر اس میں کون سے مسائل ہیں ٹھیک ہے نا وہ کون سے problem ہے جس کی base کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ملک کے اندر اگر گھرے لو سنتیں یا چھوٹے پیمانی کی سنتیں ٹھیک ہے نا ایک اپنا ایک اہم رول پلے کر رہی ہے تو پھر یہ کن مسائل کو face کرتی ہے جس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا high cost of production ٹھیک ہے نا یعنی جب ان چیزوں کی تیاری کی جاری ہے نا تو اس پہ آگے آنے والی جو لاغت ہے اس کی وہ کیا ہے بہت high ہے اور وہ کیوں high ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ٹھیک ہے نا کیوں تھی کیونکہ وہاں پہ ہمارے پار credit worthness کی lag تھی ٹھیک ہے نا اس کے بعد جو ہم transport cost pay کر رہے تھے بیئر کر رہے تھے وہ بہت زیادہ high تھی ٹھیک ہے نا پھر next ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک ہوتی ہے ہماری cost of production اور دوسری cost ہوتی ہے ہماری differential cost actually یہ managerial cost ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر کیا کیا وجوہ آتی coordination کی کمی cooperation کی کمی ہے ٹھیک ہے نا باہمی تعاون کی کمی یہ سب کیوں ہو رہا تھا اس کا ہم نے آپ کو clearly سارے concept clear کر دیے پھر اس کے بعد جو way of working تھا وہ different تھا لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں differential cost کے حوالے سے تو یاد ہوگا آپ کو میں نے آپ سے کہا یہاں cooperation اور coordination کی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس جو way of working ہے وہ different ہوتے ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ different cost اور different prices آپ elite کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اپنے پتا ہے کہ جو cottage industries میں produce ہونے والی goods ہوتی ہیں وہ زیادہ popular نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی popular there is a lack of advertisement ٹھیک ہے نا اس کے advertisement ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگوں کے درمیان زیادہ popular نہیں ہوتی کیونکہ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے بتا ہے کہ advertisement actually کیا ہے advertisement ایک art ہوتا ہے جب کبھی کوئی بھی producer اپنی نئی product کو launch کر رہا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے اس product کو advertise کرتا ہے اور advertise کرنے کے لئے اس کے پاس different information medias ہوتے ہیں صحیح ہے نا وہ print media کا سہارہ لیتا ہے وہ electronic media کا سہارہ لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ audio لیتا ہے وہ visual media کا سہارہ لے رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ وہ جو product اسے تیار کیے نا اس کی وہ market کر سکے دیکھیں یہاں پہ میں نے جتنے بھی الفاظوں کا استعمال کیا ہے نا کہ جب آپ explanation بھی دیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے بھی اپنی statement کو اسی طرح سے forward کرنا ہے ٹھیک ہے جب advertisement ہو جاتی ہے کیوں کرتا ہے producer کیونکہ اس کو اس good کی market کرنا ہوتی ہے ٹھیک اور market covered بھی آپ کو اچھے طریقے پر یہ سارے business terminologies ہیں جب ہم کاروباری سطح پر کسی چیز کی بات کرتے ہیں نا تو ہم انہی الفاظ کا استعمال کہہ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے تو لہٰذا جو cottage goods ہوتی ہیں ملی cottage industries میں تیار ہونے والی جو goods ہوتی ہیں وہ popular نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس کا reason ہم نے آپ کو بتا دیا تھا پھر یہاں پہ standardization کی کمی ہوتی ہے standardization کہے گی marketing کا ایک بہت ہی اہم function ہے ٹھیک ہے grading ہوتی ہے standardization ہوتی ہے اہم function ہے یہ marketing کا کیوں کیونکہ goods ہے کہ جب تیار ہوجاتی ہے نا تو وہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے size کے حوالے سے color کے حوالے سے shapes کے حوالے سے quality کے حوالے سے quantity کے حوالے سے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں جب تک وہ cover نہیں کرے گی نا اس وقت تک اس کی packing نہیں ہوتی یہ سارے کیا ہیں steps ہیں یہ سارے function ہیں marketing کے ٹھیک ہے نا تو اب یہاں پر دیکھو standardization کی بھی کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہم کسی بھی بڑے shop پہ جاتے ہیں ٹھیک آپ اس سے بولو بھئی اسی design میں ہمیں مختلف sizes چاہیے وہ دکھائے گا آپ کو وجہ ہے کہ کیونکہ اس کے پاس huge investment ہوئی ہوئی ہے اس نے ہر چیز کو standardize کی ہے اس نے ہر quality ہر color میں ہر size کے اندر اپنی product تیار کی ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم چھوٹی پیمانے کی سنتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ تھوڑی سی اس چیز کی کم ہی ہوتی ہے وہ صرف standard sizes پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک تو ہمارا budget اتنا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اگر یہ چیز جو کہ ہمارے پاس آپ کو پہتے ہیں normal چیزیں ہوتی ہیں normal size ہوتے وہ آپ کو ہر جگہ مل جاتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو normal نہیں ہوتی ہیں تو پھر لازمی اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ وزٹ کرنا پڑتا ہے جگہوں کا ٹھیک ہے نا تو یہ جو بڑے پیمانے کی سنتیں ہوتی ہیں نا یہ each and everything should be a work وہ ہر چیز پہ کام کرتی ہیں انہیں معلوم ہے کہ اگر ہمارا سامان سٹاک میں بھی چلا جائے گا تو یہ نکل جائے گا کیونکہ ہمارے بائیرز زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن جو چھوٹے پیمانے کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کاریگر ہوتے ہیں جو کرافٹمن ہوتے ہیں صحیح وہ ایک یہ پرابلم بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ بنا دیا ہے اور ہمارے پاس اگر اس کی نیڈ نہیں آتی ہے تو یہ ہمارے پاس چاک پہ پڑے رہیں گے جس سے کیا ہوگا ہماری فیکٹر کاسٹ زائے ہو جائے گی ٹھیک ہے فیکٹر کاسٹ کیا ہوتی ہے ریوارڈ آف فیکٹر آف پروڈکشن پھر یہاں پر بھی پروفیشنل سکلز کا مسئلہ ہے لیبر انٹینٹیٹی کا مسئلہ ہے پھر جو ہمارے انٹرپرینیرز ہوتے ہیں یوچوالی یہ الیٹریٹ ہوتے ہیں الیٹریٹ ہو تو پولیسی کے تحت جو مینجرل اسکلز ہوتے ہیں اس کے تحت سارے کام پروپر وے میں کر سکیں انٹرپرینیر کال ہوتا ہے اورگنائزر ہوتا ہے صحیح نا ہم اور آپ بزنس کیوں پڑھتے ہیں بتائیں کیوں پڑھتے ہیں کیا میں کوئی دکان نہیں چلا سکتی بغیر پڑھے ہوئے کیا آپ جو شخص پڑھاوائے نہیں ہیں جتنے بھی لوگ دکاندار پر دکانداری کر رہے ہوتے ہیں سیل مین کا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے کے ایم بی اگر کے آرہے یہ سارے کے بی بی اگر کے آرہے لیکن ان کے پاس کیا ہے سکلز ہے ان کے پاس ہے ہنر ان کے پاس ہے تجربہ ٹھیک ہے نا لیکن اگر یہ کوالیفائیڈ بھی ہو جائیں تو یہ مزید اپنے کاروبار کو چار سے چان لگا سکتے کیوں کیونکہ ٹریننگ ان کی ہوئی بھی ہے صحیح نا ایجوکیشن کی نیڈ ہے ان کے پاس تو ایجوکیشن پلس ٹریننگ میک ایک کالیفائیڈ پرسن صحیح قابلیت اسے ہی کہتے ہیں کہ جو سیکھا اور پھر وہ سلائیت ہو کہ آپ کسی کو سکھا بھی سکو تو اس وقت آپ کہتے ہو کہ ہاں بھئی آپ کے اندر یہ قابلیت موجود ہے تو یہ جو آرگینائزر ہوتے اگر وہ یہ سب چیزیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی لے کر رہے ہیں تو لازمی سی بات ہے ان کے بزنس میں ان کے کاروبار میں ان کے کام میں نمائیہ فرق نظر آتا ہے پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ضروری نہیں آپ سارے پوئنٹس کو ڈسکس کریں ٹھیک ہے نا پھر ہے انپیٹریوٹک ایٹیٹیوٹ آف دا پیپل انپیٹریوٹک کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے وطن سے محبت نہ کرنا ٹھیک ہے نا اب یہ چیز یہاں پہ انہوں نے کیوں بتائیے انہوں نے یہ بتائیے کہ خاص کر پاکستان کی جو کارٹیج انڈسٹری ہے نا ٹھیک ہے نا اس کے اندر جو چیزیں تیار ہوتی ہیں نا عمومن لوگ جو ہے نا اس کو کنسیڈر کرنے سے تھوڑا سا گریس کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کی بینی ہوئی ہے انہوں نے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے آج کل تو دستکاری کا کام بہت ہو رہے گھروں گھر ٹھیک ہے لیکن ہم کیوں کترہ رہے ہوتے ہیں ہم نے بلے کیا ہو گیا میڈن پاکستان استعمال کریں گے حالانکہ ہونا کیا چاہیے ایک پیٹرارٹک فیلنگز آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کہیں آج کھاؤ اور آپ اپنے ملکی پروڈکٹ کو استعمال کرو صحیح ہے اگر آپ لوگ آج کل خبریں ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ کامرس کے سٹوڈنٹ کے لیے کم سے کم ہیڈ لائن کو پڑھنا بہت ضروری ہے ڈیلی نیوز پیپر آتا ہے ہیڈ لائن ضرور پڑھیں کہ ملکی معیشت میں ہو کیا رہے تو شاید آپ کو آئیڈیا ہو آپ نے شاید پڑھا ہو یا سنا ہو کہ اس وقت پاکستان کا جس ٹاک ہے نا وہ دنیا کے چوتھے نمبر پہ جا رہے ٹھیک ہے نا سونے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کی بھی وجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ لوگ زیادہ تک گولڈ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں صرف لوگ نہیں بلکہ ممالک بھی گولڈ میں انویسمنٹ کر رہے ہیں اسی وجہ سے سونا بہت اوپر جا رہا ہے ٹھیک کیونکہ ملک میں آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیشنل ٹریڈ تھی وہ بھری طرح متاثر تھی لیکن پاکستان نے پھر بھی ایک شورٹ ٹائم پیریٹ کے لیے جو تھی نا ٹریڈ اپنی بند کی تھی اس کے بعد یہاں پہ فورن ٹریڈ ہو رہی تھی یعنی انہوں نے اپنی جو سنتیں ہیں ان کو بند نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سٹوک ہے پہلے تو کراچی سٹوک تھا پاکستان سٹوک ایکسچینج ہے وہ اوپر کی طرف جا رہے ٹھیک ہے نا دنیا میں اس کا شمائیہ یعنی ملکی معیشت آگے کی طرف گامزر ہو رہی ہے اب ہم اور آپ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھو بھی یہ ایک نومیکل ریویو آ گیا لازمی سی بات ہے یہ اسی وقت ہوگا نا جب ہمارے ملک کی ہر طرح کی سنت اور ہر طرح کا سیکٹر کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ تو ایک بات آگے اب دوسرا سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ کیسی معیشت آگے بڑھے یہ جہاں پہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ پہلے آٹھ تاب دس ہو گیا صحیح نا دس اشاریے پہ جا رہے ہیں ٹین پرسنٹ سے آگے جا رہے ہیں تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہماری سیچویشن چل رہی تھی اس وقت یہ لوگ ڈاؤن کی سوچیشن کے حوالے سے تو آپ نے دیکھا ہو گا اس کی وجہ سے بہت ساری لوگ انیمپلائیڈ ہو گئے تھے انیمپلائیمنٹ کا ریشو پاکستان میں بڑھ گیا تھا بیشتر لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کیا ہوا پورٹی لیول اوپر جا رہا تھا لوگوں کا سینڈرڈ آف لیونگ نیچے آ رہا تھا ٹھیک ہے نا انیمپلائیمنٹ آپ کی کم ہو رہی تھی کیوں کیونکہ لوگ کمائی نہیں رہے جب کمائیں گے تو بچائیں گے اور جب بچائیں گے تو لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہونے کیا لگا یہ ہونے لگا کہ ظاہر ہے جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ مقصوص کونٹیٹی پہ ہو رہی ہے اور جب وہ مارکٹ کے اندر آتی ہے نا تو ظاہر اس کی کوسٹ ہوگی زیادہ لیکن جب زیادہ کمپیٹیٹر کسی مارکٹ پہ آ جاتے ٹھیک ہے نا تو ہر ایک سیلر یہ چاہ رہا ہوتا ہے یا ہماری گوڑ زیادہ مارکٹ ہو وہ کیا کرتا ہے ہمیشہ اپنی فیگرز کو یعنی اپنے پرائیسز کو کیا کرتا ہے پہلے والے سے یا دوسرے والے سے کم رکھتا ہے ریزینیبل رکھتا ہے تاکہ لوگ میری پروڈکس کو استعمال کریں ابھی دیکھ لیں آپ آج کل بھی ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا لوگ ڈاؤن کی سیچویشن میں آپ نے دیکھے اگر آپ نے شاپنگ کی ہو تو آپ کو بہت فرق دکھائی دے گا بہت فرق دکھائی دے گا آن لائن میں دیکھیں آپ لوگوں نے کتنا بزنس کی ہے کیا یہ نہیں کیا یعنی اگر ہم اور آپ میں نے بھی کیا ہے ساف سی بات میں بول رہا ہوں میں نے بھی کیا لیکن یہ کہ آپ یہ دیکھیں اس میں کم سے کم چیز پہ بھی لوگوں نے مارجن رکھا ہے اور انڈ بھی کیا ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ زہرے باہر نہیں نہیں کل سکتے ہر چیز ان کو آن ڈور مل رہی ہے ٹھیک ایک کچھ ہیلتی ہمارے ایسو پیس کے حوالے سے بھی مسئلہ تھا کوئی ہیلتھ کی ہیوز بھی تھے تو لوگ کیا کہہ رہے تھے لوگوں نے خوب جو ہے وہ انجوائی کیا آن لائن کی سرویسز کو چاہے وہ کھانے کے حوالے سے چاہے پہننے کے حوالے سے چاہے کسی بھی چیز کے حوالے سے ٹھیک ہے نا تقریبات بھی لوگوں نے اس میں رکھی اور انہوں نے دیکھا کافی فرق پڑا ہمیں ٹھیک ہے نا یعنی جو جتنا اماؤنٹ ہم عام دنوں میں ایک تقریب کرنے میں لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس سے کافی فرق پڑا کیوں فرق پڑا اس لیے فرق پڑا کیونکہ دہرے لوگوں کی تعداد کم وہی پاپولیشن والا ایشو آتا ہے یہاں پہ کہ اگر نمبر آف پیپل زیادہ ہو جاتے تو ریسورسز کم ہو جاتے تو بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ بولیں پاپولیشن کو سٹاپ کر دو بہتر ترین حل یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کے ساتھ ریسورسز کو بھی بڑھاؤ تو پھر بڑھتی ہوئی آبادی کسی کو بھی بری نہیں لگتی نہ ہی وہ ملکی معیشت کو ہنڈرنس کرتی ہے یا اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے مسئلہ آتے ہیں اس کے بعد دیکھئے انہوں نے بولا ہے کہ جو ہوم مارکیٹس ہوتی ہے وہاں سے انہیں بہت امپروپر ریسپونس ملتا ہے یعنی تسلیب جواب نہیں ملتا وہ اتنی محلت سے کام کرتے لیکن وہ چیز زیادہ کارامت نہیں ہو پاتی ٹھیک جیسے آپ دیکھ رہو ہمارے پاس جو فوڈ پانڈا کی سرویس اس وقت کام کر رہی ہے اس میں بہت سارے ہوم شیف بھی موجود ہے ٹھیک آپ ہیں میں ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو بولتے نہیں ہوتل ہوم شیف کا ہم ڈیلیور کریں گھر کا بنا پکوان ہے ٹھیک ہے تو ان کے نظر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن بہت لوگ ایسے بھی نہیں بھئی ہم تو کبیس کھائیں گے دیکھیں انہوں نے بولا there is an in a credit facility credit facility تو یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر جو لون لینے کی facility ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے یا مختصر ہوتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ان کے پاس mortage رکھنے کو کچھ نہیں ہوتا بینگ اگر loan دیتی ہے تو against security دیتی ہے تو یہ تو تھے ہمارے سارے problems ٹھیک ہے جو ہم نے discuss کی ہے اب ہم اس کے solution کو study کریں گے کہ ایسا کیا لائے عمل ترطیب دیا جائے ٹھیک جس سے کیا ہو کہ یہ تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو پہلا پوائنٹ دیکھئے پہ نمبر 100 کے اوپر ہمارے پاس جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے there is the provision of working capital low rate ٹھیک نا working capital working capital ہمارا کیا ہوتا ہے یہ آج آپ سن لیجے کہ working capital میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے کہ ہمارے assets کیا ہیں ہمارے اساس کیا اور ہماری liabilities کیا ہوں گی ہمیں کن چیزوں کی ادائی لون جو ہم کسی کاروبار کے لیے لیتے تو عموم جو cottage industry ہوتی ہے وہ زیادہ تر کس پہ بیس کرتی ہے working capital پہ لیکن یہاں پر working capital کی سا ہو یعنی اس کی جو cost وہ کم ہو ٹھیک ایسی سہولت مہیا کرنی چاہیے پھر اس کے بعد نمبر 2 دیکھئے professional trainings ٹھیک دوسرا point کیا ہے ہمارا professional اب professional training کا مطلب کیا ہے جلدی سے بتائیں professional training جو ہے وہ کس حوالے سے ٹھیک نا تدریز دی جائے پیش ورانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لئے آپ کو train کیا جائے ٹھیک ایک سکھا سکھا آیا شخص سے ایک ایسا labor ہے جس کو کام کا پتہ ہے اور ایک ایسا جو بلکل fresh ہے پڑھاوا وہ بھی ہے وہ پڑھاوا وہ بھی ہے لیکن دونوں میں فرق ہوگا فرق کس چیز کا ہوگا کہ وہ train ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ train نہیں ہوگا لہٰذا کوشش کرنا چاہیے کہ cottage industry میں اگر ہمیں پتہ ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ professional skills کر لائکے تو لہٰذا کیا کوشش کریں کہ وہ ہم training programs جو وہ introduce کریں اس کے بعد provision of raw material locally دیکھیں یہاں پہ word آرہا ہے locally locally کا مطلب مقامی یعنی جس جگہ پر وہ صند کام کر رہی ہے وہ ہی پر اس کا خام مال یا raw material provide کیا جائے یعنی اس raw material خرید نے کے لیے دوسرے شہر کا یا دوسری ٹرانسپورٹ نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندھر ٹرانسپورٹ cost کیا ہوتی ہے ہائے ہوتی ہے ٹھیکے نا تو اگر آپ جس جگہ پر سنت ہے اس جگہ پر اگر raw material بھی provide کر دیں گے ٹھیک تو اس میں آنے والی جب production تیار ہوگی وہ چیز produce ہوگی اس جگہ پر تو اس کی cost کیا ہوگی کم ہوگی تو ہائی cost of production کا issue کیا ہوگا کور جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس creation of cooperation and coordination ٹھیک کیا تھا problem کیا تھا there is a lack of cooperation and coordination so if we solve this problem we should be create the creation and coordination کیوں کریں اس لئے کریں بامی ربط بامی تعاون کی بہت ضرورت ہوتی ہے جب تک آپس میں مل کر کام نہ ہو میں بناتی رہوں اور خریدنے والا مجھے تیاری نہ ہو تو میں کیا کروں گی اس چیز کا یا میں اگر ایک کام کر رہی میں نے ساتھ اپنے دو تین لوگوں کو لگا لیا تو جب تک میں ان سے کوڈینیٹ نہیں کروں گی جب تک وہ مجھے کبھی بھی اچھا ریسپونس یا اچھا آؤٹپوٹ تیار کر کے نہیں دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نمبر 5 پوائنٹ ہے پراپر مارکٹ مست بھی آرگنائز سے ان کو اس طرح سے اس مینر میں آرینج کیا جائے کہ اس کی جو کس کم سے کمی ہو یعنی اگر آپ یہ سوچیں ہائی کس پروڈکشن ہے تو پرائیس بھی ہائی رکھیں گے تو لوگ پھر اس مارکٹ کی طرف رجوع نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے بعد جوب ٹریننگ سینٹرز جوب ٹریننگ سینٹرز کیوں پروائیٹ کرے گا کیوں کیوں کہ اسے کیسے لوگ چاہیئے پروفیشنل ٹرینرز یعنی جو کہ ٹرین ہوئے ہو تو لہٰذا آپ کو یا جو لوگ بھی کارٹیج انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے خاص کر ان کے جو آرگینائزرز ہوتے انہیں چاہیئے کہ وہ جوب ٹریننگ سینٹرز کا قیام کرے تاکہ لوگ جوب پہ آنے سے پہلے اس چیز کو باقاعدہ صحیح طریقے سے سیکھ سکیں پھر ہمارے پاس جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ٹھیک ہے جو بیس کرتی ہے انڈسٹری ریولیوشن سے انڈسٹری ریولیوشن آپ کو پتا ہوگا یورپ سے آغاز ہوا تھا سنتوں کے اندر جو تبدیل ہی تھی جو بہتر مہینوں کا استعمال شروع ہوا بہتر آلات کا استعمال شروع ہوا جتنی بھی چیزیں جو سنتوں کے قیام میں استعمال کے طور پر یوز کی جاتی ہے سارے آپ کے اوزار وغیرہ بھی آتے تو وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے ہم مورڈرنائز ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک نا تو اس کے بارے میں بھی باقاعدہ طور پر انٹرڈکشن دینا چاہیے ٹھیک کیوں دینا چاہیے اس لیے دینا چاہیے تاکہ نیا آنے والا بھی یا پھرانا کام کرنے والا بھی ایکوال اور وہ سب ان کی جیسے آج کل اگر آپ دیکھو ہر جگہ چاہے آپ ایک پرائیمری سکول ٹیچر کی بھی جاپ کروگے ٹھیک وہ آپ سے بولتا ہے do you have knowledge about the computer ٹھیک کیوں کیونکہ آج کی need ہے حالانکہ آپ کا سبجیکٹ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ وقت جو وقت اس وقت چل رہے نا جو passage of time کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے تو یہ وقت ہمیں سکھا رہے کہ ہمیں کیا کیا آنا چاہیے اور کیا کیا نہیں آنا چاہیے یعنی ایسا نہیں آپ کو پیتے ڈاکٹرز ہیں ٹیچرز ایک اپنے اندر تجربہ بنانے کے لئے آپ کو ہر چیز کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھو فریش کورسز کرتے ہیں ٹیچرز بھی کرتے ہیں ڈاکٹرز بھی کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ جو پہلے ہوا اس میں کیا تبدیلی آئی صحیحے آج آپ دیکھے نا صرف قائد عظم محمد علی جنہ کے بارے میں نہیں پڑھتے آپ اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ نے کام کیا ان سب کے باروں میں آپ لوگ سٹیڈی کرتے ہوں ہی بات میں آپ کو کلیر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنی بھی ٹکنالوجی ہوتی ہے اس کا بھی انٹرڈکشن دینا بہت ضروری ہے اور ہر جگہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں نئے نیو کورسز کلاسز ہر جگہ ہوتی ہیں چاہے آپ آفس میں جو اپنا لیبر دو چاہے کسی کو سلائی سکھا رہی ہیں ٹکنالوجی کسی کو شیشے کا ورگ سکھا رہی ہیں صحیح تو پہلے آپ نے اس پہ خود کام کیا ہوئے جب آپ نے اس پہ خود کام کیا ہوئے تو اس کے بعد وہ چیز آپ کو کہا لے کے جاتی ہے مہارت کی طرف پھر آپ کسی کو سکھانے کے قابل ہو جاتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سیکھنے کے عمل سے سکھانے کا عمل آپ کو زیادہ سکھاتا ہے جب آپ اپنی چیز کو کسی اور کو سکھاتے ہو نا جو ہم نے آپ پڑھایا کل آپ کسی کو پڑھاؤ گے نا آپ دیکھو اس میں مزید آپ کو کلیرنس نظر آئے گی کہ جو میں نے سنا تھا جو میں نے پڑھا تھا آج میں کسی اور کو بتاتی ہوں تو میری وضاحت کتنی کلیر ہے اسی طرح دوسری دفعہ بتاؤ گی دوسری دفعہ بتاؤ گی تو کیا ہوگا اس چیز کے بارے میں آپ کے اندر فیرنس اور کلیرنس آنا شروع ہو جائے گی اس کے باد ہمارے پاس پرو وی پرو وی مارک فی سیلیٹیز مارک کی فی سیلیٹیز کیوں پرو وی رویٹ کارے بیکز رویٹیریل جب مارکیٹس ہوں گی تو آسانی سے کیا ملے گا رو ملے گا سہی اکنومک فیکٹرز جب ہم پڑھتے آپ نے پڑھا ہوگا لاز کلاسز میں جب ہم جیوگریفی کو کمرشل سٹیڈی کر رہے ہوتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھی انڈس وہی کام کر سکتی ہیں جہاں پر مارکیٹ فیسیلیٹیز خریب ہوں تاکہ وہ بہ آسانی اپنا رو مٹیریل جلدی اور بہتر استعمال کر سکے ٹھیک ہے نا اب اگر رو مٹیریل خریدنے کے لیے آپ کو بہت دور جانا پڑھ رہے یا آپ باہر سے مانگا رہے ہو ہم دیکھیں ہم بولتے نا امپورٹڈ پروڈکس بہت مہنگی ہوتی ہے وہ اس لیے مہنگی نہیں ہوتی کہ اس پر جاپان لکھا ہو ہے وہ اس لیے مہنگی نہیں ہوتی کہ اس پر چین لکھا ہے وہ اس لیے مہنگی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ دوسرے ملک سے آتی ہے پورٹ پر آتی ہے تو ہر پورٹ کے اندر ٹیوٹی پی کی جاتی ہے تو کسٹ کیا ہوگی اس کی بڑھ گئی تو مارکٹ میں پروڈیوز کی جاری ہے صحیح ہے تو مارکٹ باقاعدہ طور پر بنائی جائے تاکہ اس کے اندر رو مٹیریل کا جو کہتے ہیں استعمال ہو بہ آسانی طریقے سے اور جتنی بھی انیویٹریز ہوتی ہیں جو انڈسٹریلائزیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ بہ آسانی طور پر مل سکے اس کے بعد ہوتیج انڈسٹریز مست کنفائن دیئر ایکٹیویٹی ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پر بھی دیکھو جو ہماری جتنی بھی کنفائن کر رہی ہے یعنی کلیر کر رہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں چاہے وہ آرٹسٹک گوڈ آرٹسٹک گوڈ جو کہ ہم مختلف ٹیکنالوجی کی مدد سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں پروڈک بنا رہے ہوتے ہیں یعنی اس چیز سے لے کر آگے تک جہاں مہینوں کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تمام تر سنتوں کو کیا اور ان کی سرگرمیوں کو کیا کرتی ہے کنفائن کرتی آگے بڑھانے میں ایک نمائی کردار ادا کہہ رہی ہوتی ہے ٹھیک اب جیسے میں آپ کو پہتے ہیں آج تک کالین سازی ہاتھ سے کی جاتی ہے کالین سازی کی جو سنت ہے نا ٹھیک ہے نا ابھی بھی اس میں لیبر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے بغیر لیبر فورس کے وہ کام نہیں کر سکتے تو ہر جگہ پر اب ہم اگر ATM کی بات کرتے ہم بولتے نا ہم لوگ تو پلاسٹک مینی کا استعمال کرتے ہم لوگ زیادہ تک کیش نہیں رکھتے ہم لوگ credit رکھتے ٹھیک تو لازمی اس کو operate کرنا مشین operate کر رہے لیکن اس کے بینگ پہ بھی کوئی سرویس دے رہے کون سیکٹر دے رہا ہوتے بینگ دے رہ ہوتے ٹھیک نا اور بینگ کا سیف نام تھوڑی کام کر رہ ہوتے وہ ایک پوری management ہوتی ہے ایک پوری team ہوتی ہے جو وہ سارے فنکشن پر فورم کرتی ہے اور بہت سانی ہم اس فیسلیٹیز کو کئی سالوں سے ایک مسئلہ آرہا ہے انرجی کریسز کا صحیح نا تاوینائی کا بہران ٹھیک نا اور اس کو کیسے ختم کیا سکتا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہو ہمیں چاہیے کہ آپ دیکھیں کتنی باریشیں ہو رہی ہیں کتنا پانی پاکستان کے اندر تھا صحیح بجائے اس کے کہ آپ اسے ڈرین کریں ٹھیک ہے نا آپ اس کو ڈیوٹلائز کیسے کرتے آپ اس کو سٹور کرتے اور سٹور کرنے کیلئے آپ کو ڈیم بنانے کی ضرورت ہے آپ ڈیم بناتے آپ سٹور ایریا بناتے اور آپ دیکھو ترقی آپ ممالک میں ایسا ہو رہے بجلی کو جنیریٹ کر سکے ٹھیک نا تو ان پلانٹ کے اندر ایکس چینشن ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ریویین آف کمرشل پولیسیز کمرشل پولیسی کا مطلب ہوتا ہے تجارتی ٹھیک نا تجارتی پولیسیز جو ہوتی ہیں ہماری صحیح اسے ریوائز کرنا ایڈوانسمنٹ کا ورڈ آیا ہے انڈسٹری ریولیوشن سے صحیح ہے یعنی وہی بات جیسے میں آپ سے کہہ دوں گی یہ ایک کٹر ہے صحیح ہے اب آپ نے یہ پیپر کو کٹ کرنا ہے اب آپ سوچ رہو اس کٹر کو میں استعمال کیسے کروں ٹھیک نا تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے یعنی جتنا بھی لیبر ہمارا کام کر رہے اس کو ان آلات ان ایک ایک بارے میں گائیڈ لائن بھی دینا چاہیے کہ دیکھو یہ کٹر اس کو اس طرح سے استعمال کرتے تا کہ وہ چیز جو آپ نے اپنی انڈسٹری کو آگے بڑھانے کیلئے اس کیے اس کے اچھے نتائج آپ کو مل سکیں ایک مہینہ آپ نے لگا دی آپ اپنے گھر میں صفائی کرنے کیلئے ویکیوم کا استعمال کر رہے ہوتا ہے آپ نے اپنے گھر میں میٹ رکھی اس کو بولا بھئی آپ نے صفائی کرنے تو آپ اس کو بتاؤ پہلے کہ اس کا استعمال کیسے تاکہ آپ کی چیز جو آپ کا پروڈک خراب نہ ہو ٹھیک اگر آپ نے اس کے حوالے کر دی ہو سکتا اس کی نولیج میں ہی نہ ہو تو کیا ہوگا ایک تو وہ فیکٹر خراب ہوگا ٹھیک دوسرا جو ہمیں آؤٹپوٹ مل رہا تھا وہ خراب ہوگا سہی آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ سارے ٹاپک کمپلیٹ کر دی اگزامنیشن پوائنٹ آف یو کے حوالے سے جو سوال اس پیپر کا حصہ بنتے ایک ٹاپک میں نے انکلوڈ بھی کیا ہوئے آپ کے ٹیسٹ کے اندر آپ اس کا بہت اچھا ریسپونس دیں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان ٹاپک کی تیاری کر کے اور پیگ نمبر 103 کو دیکھئے گا گھر جا کے اس میں کوئیسٹن دیئے میں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کوئیسٹن کو پڑھ کر آنے اگر اس میں کوئی بھی ٹاپک مسئلہ کر رہا ہو اس کو مارک کریں اور نیکس لیکچر میں آپ پوچھ سکتے اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی جزا اللہ